اسلام علیکم ہم تم ڈیجیٹل پر میں ہوں آپ کا میزبان امتیاز شاد پاکستان کے اندر اس وقت ٹرانس جنڈر ایکٹ کے اوپر بہت زیادہ شورو غوغہ ہے اور بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس کو پر بات کر رہے ہیں پارلیمنٹ کے اندر اس کو متفقہ رائے کے ساتھ منظور کر لیا گیا ہے اور پارلیمنٹ نے یہ ایکٹ دوہزار اٹھارہ جو تھا اس کو اب اس کی تحصیح کر کے اور اس کو پاس کر دیا ہے بالکل اور اس کو قانونی شکل دینے کے بعد پاکستان کے اندر بہت زیادہ تنظیمیں بہت زیادہ انفرادی طور پر جو لوگ ہیں وہ اس کو پر آواز اٹھا رہے ہیں یہ ٹرانس جنڈر ایکٹ کیوں پیش کیا گیا کیسے پیش کیا گیا اور کب پیش کیا گیا بنیادی طور پر ٹرانس جنڈر ایکٹ جو ہے اس کو تمام پارلیمنٹی پارٹیوں نے مل کر تیار کیا اور اس بل کو دوہزارہ اٹھارہ کے اندر پلانچ کیا گیا اور اب جا کے اس کو پاس کیا گیا ہے اس کے اوپر کسی جماعت نے کوئی نکتہ اعتراض نہیں اٹھایا لیکن ایک جماعت جس کا نام جماعت اسلامی ہے اس نے اس کے اوپر آواز اٹھائی اور نشان دہی کی اس کے علاوہ باقی تمام پارلیمنٹی جماعتیں جو ہیں انہوں نے اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی آواز نہیں اٹھائی اور یہ بل پاس ہو گیا اس کے اوپر شورو غوغہ کہاں سے اٹھ رہا ہے ایک تو یہ ہے کہ یہ شورو غوغہ جو ہے یہ سب سے زیادہ جو ہے وہ اس کے اوپر ٹرانس جنڈر کی طرف سے ہی آ رہا ہے یعنی وہ خاجہ سراہ ہیں جو اس بات کے اوپر شور اٹھا رہے ہیں آواز اٹھا رہے ہیں کہ یہ ہمارے لیے ضرور یہ بل پاس کیا گیا ہے لیکن ہمارے اس کے اندر حقوق جو ہیں وہ سلب بھی کیے جا رہے ہیں یعنی کوئی بھی شخص جو ہے وہ اب اپنے آپ کو ٹرانس جنڈر کے طور پر متعرف کروا سکتا ہے اور وہ ہماری صاف میں شامل ہو جائے گا اس طرح ہمارے حقوق بھی سلب ہونے کا خدشہ ہے ایک طرف تو یہ بات ہے دوسری طرف اس پاکستان کے اندر جو ہے وہ بہت ساری ایسی جماعتیں جو ہیں جو پارلیمنٹ میں موجود نہیں ہیں وہ جماعتیں اس کے ا اوپر آواز اٹھا رہی ہیں اور ان کا کہنا یہ ہے کہ اس ایکٹ کے وجہ سے اس ملک کے اندر جو ہے وہ جو انسانی حقوق ہیں ان کے خلاف ورزی بھی کی جائے گی اور بہت ساری جہاں پہ فاشی ریانی اور بے حیائی کا جو بزار ہے وہ بھی گرم کیا جائے گا اگر ہم اس ایکٹ کے طور دیکھیں تو یہ قانون دوزر اٹھارہ میں پاس ہوا اور اس کے حق میں حکومت اور اپوزیشن دونوں نے اتفاق رائے سے ووڈ دیا ایسی بات نہیں ہے کہ خالی حکومتی پارٹیوں نے اس میں اپوزیشن بھی شامل ہے لیکن جماعت اسلامی کے سینیٹر جو مشتاک احمد خان صاحب ہیں انہوں نے اس کی برپور مخالفت کی اور انہوں نے اس بلکی خامیوں کی طرف بھی توجہ کی اچھا قانون جو ہے وہ عدالت میں چیلنج بھی کیا گیا اور اس کے اندر جو ہے وہ حقوق کے تحفظ کا بھی اظہار کیا گیا خاجہ سراؤں کے جتنے حقوق ہیں ان کے ساتھ کسی کو کوئی اختلاف نہیں یعنی کوئی بھی شخص جو ہے وہ خاجہ سراؤں کے حقوق کے ساتھ اختلاف نہیں کر رہا بلکہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حقوق تو انہیں پہلے دن سے مل جانے چاہیے تھے اصل میں جو اختلاف ہو رہا ہے وہ کس جگہ پر ہو رہا ہے وہ اختلاف یہ ہو رہا ہے کہ بہت ساری ایسی شکے ہیں جو شریعت سے متصادم ہیں اگر آپ اس قانون کے چیپٹر نمبر دو کی شک نمبر تین کی زیلی شک نمبر دو جو اسلامی تعلیمات سے متصادم ہے اس کا متعلیہ کریں تو آپ کو واضح طرح پر معلوم ہو جائے گا کہ یہ شریعت کے کس طرح متصادم ہے لیکن یہاں جو لبرل قسم کے دانشور ہیں وہ کہتے ہیں کہ بس اب آپ اس کو چ چلنے دیں جو بن گیا ہے سو بن گیا لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ بل اٹسیلف جو ہے یہ اپنی اندر جو ہے وہ خامیوں سے بھرا ہوا ہے اور نشان دے ہی کرتا ہے اس بل کے اندر جو ہے یہ شاید یا تو اس کو بدنیتی کے طور پر تیار کیا گیا ہے اور یا اس بل کے اندر جو اس چیز کو دیکھا نہیں گیا اس بل میں ایک خاص بات یہ ہے کہ کوئی بھی شخص اٹھارہ سال کی عمر کو جب پہنچتا ہے تو وہ اپنا جنڈر چینج کروا سکتا ہے یعنی ٹرانس جنڈر ہو سکتا ہے وہ جا کے ن نادرہ میں جب شناکتی کار بنوانے جائے گا تو اٹھارہ سال کی عمر میں وہ بتا سکتا ہے کہ میں لڑکا ہوں یا لڑکی ہوں یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کوئی بھی شخص اپنے آپ کو اگر لڑکا ہے تو وہ بطور لڑکی متعرف کروا سکتا ہے اور لڑکی ہے تو وہ بطور لڑکا متعرف کروا سکتا ہے اور اس حوالے سے ہزاروں درخواستے جو ہیں وہ نادرہ کے دفتر میں موصول ہو چکی ہیں اور نادرہ نے تصدیق کی ہے اس بات کی کہ ایسے ٹرانس جنڈر جو ہیں وہ ہونے کے لیے جنڈر چینج کروایا ہمارے پاس کوئی ایسا تصدیقی آلہ نہیں ہے کوئی سارٹیفکیٹ نہیں ہوتا ایک شخص جو ہے وہ اپنی اپلیکیشن میں لکھتا ہے کہ میں فی میل ہوں تو ہم اس کو فی میل کا سارٹیفکیٹ جاری کر دیتے ہیں شناکتی کارڈ جاری کر دیتے ہیں اور اگر کوئی لکھتا ہے کہ میں میل ہوں تو اس کو ہم میل کا شناکتی کارڈ جاری کر دیتے ہیں اب یہ بات جو ہے وہ ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ یوکے جیسے ملک کے اندر ب ٹرانس جنڈر کی اپنی شناکت کے لیے اسے بقیدہ ایک میڈیکل سارٹیفکیٹ دینا پڑتا ہے جس کے اندر تصدیق ہوتی ہے کہ اس کا جنڈر جو ہے وہ میل ہے یا فی میل ہے لیکن پاکستان کے اندر اس شک کو نہیں ڈالا گیا اس قانون کو نہیں ڈالا گیا اور کہا گیا کہ کوئی بھی شخص جا کر نادرہ کے اندر اپنا وہ تبدیل کروا سکتا ہے تو اس سے ایک تو یہ ہوگا کہ جو آپ خاجہ سراؤں کو حقوق دینے جا رہے ہیں ان حقوق کی پامالی ہوگی اور خاجہ سراؤں کی حقوق سلب کر لیے جائیں گے کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کچھ اداروں کے اندر محکموں کے اندر کچھ سیٹیں مقتص کرتے ہیں کچھ سیٹیں نکالتے ہیں خاجہ سراؤں کے لیے تو وہاں پر کیا ہوگا وہاں پر کوئی بھی شخص اپنے آپ کو خاجہ سراؤں کی صف میں شامل کر لے گا آسانی کے ساتھ اور وہ ان کے حق پر ڈاکہ ڈالتے ہوئے وہ سیٹ حاصل کر لے گا اس طرح اصل جو حق دار ہیں ان تک اس کا حق نہیں پہنچ پائے گا یہ بھی ایک خاص وجہ بنی ہے اس قانون کی مخالفت کی اور دوسری وجہ یہ ہے کہ فطرت کے بلکل تقاضوں کے برعکس جا کر یہ کام کیا جا رہا ہے یعنی اگر کوئی شخص جو ہے وہ اپنے آپ کو ٹرانس جنڈر کروانے میں ایک میل جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں ایک فی میل ہوں تو وہ فی میل کے طور پر معاشرے کے اندر خود کو متعرف کروائے گا بلکہ جبکہ وہ ہوگا میل تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کے اوپر بہت ساری آوازیں بھی اٹھائی جا رہی ہیں یہ بیسیکلی گیز اور لیزبینز کے قانون کا جو ہے وہ راستہ ہموار کیا گیا اس کے اندر اور پاکستان کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس سے پہلے جو ہے بہت ساری ایسی یہاں پر آوازیں بھی اٹھنا شروع ہوئی تھی جس کے اندر جو ہے وہ پوری کمیونٹی نے اس کی مخالفت کی تھی اور وہ اس کو یہ تصحیح کی جا رہی ہے بیسیکلی ہو کیا رہا ہے ہو یہ رہا ہے کہ یہ لیزبین کی اور گیز کی جو تنظیمی ہیں انہوں نے یہاں پر لوبیز کی ہیں فنڈنگ کی ہے اور اس کے نتیجے میں یہ سارا عمل ہونے جا رہا ہے میرا جسم میری مرضی یہ اس کا پارٹ ون تھا اب یہ اس کو آگے جو ہے وہ پارٹ ٹو کے طور پر لیا جا رہا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ میرا جسم میری مرضی کی جو تنظیم ہے اس نے اس ملک کے اندر پہلے ہی بہت زیادہ افراتفری مچا دی اور جس سے نوجوان نسل جو ہے وہ افراتفری کا شکار بیچینی کا شکار اور خاص طور پر ان کے ساتھ نوجوانوں کو وہ جو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے سہولتے فرام کر رہے تھے وہ لوگ بہت زیادہ اٹریکٹ ہو گیا اور یہ بہت زیادہ گھروں کے اندر جو ہے وہ انتشار پیلنا شروع ہو گیا اب یہ جو ٹرانس جنڈر کا ایشو آ گیا ہے اس کے اندر آپ دیکھئے کہ بہت سارے ایسے گھر ہیں جن کے اندر جو ہے وہ بیچینی اور پریشانی شروع ہو گئی ہے کہ نوجوان تو پہلے ہی بیراربی کا شکار ہے اگر وہ اپنے جنڈر چینج کرواتے ہیں اور اس طرف چلے جاتے ہیں تو یہ مع سران و سنت کے بھی خلاف ہے یہ ساری باتیں جو ہو رہی ہیں اگر ہم دیکھیں تو اس کے اندر جو ہے وہ جو آئین کے اندر لکھا گیا ہے کہ اب پرسن ریکگنائزڈ ایز ٹرانس جنڈر انڈر سب سیکشن ون شیل ہیو آ رائٹ تو گیٹ ہیمسیلف آر ہر سیلف ریجسٹرڈ ایز پر سیلف پرسیوڈ جنڈر ایڈنٹیٹی ویڈ آل گورمنٹ ڈپارٹمنٹس انکلیوڈنگ بٹ نوٹ لیمٹڈ تو نادرہ اب دوسری اس کے اندر اگلی شکل نمبر تھری میں یہ بات لکھی گیا ہے کہ اب اس کے سب سیکشن ون کو اگر ہم دیکھیں تو اس کے اندر آپ کو پتا چلے گا کہ اچھا اب یہ دیکھئے کہ یہ جو نادرہ کے اندر وہ درج کرے گا اپنی ایڈنٹی جو بتایا گا نادرہ کے اندر وہی ایڈنٹی اس کی مانی جائے گی اور نادرہ کے اندر اپنی ایڈنٹی شو کروانے کے لیے یا تصدیق کروانے کے لیے اسے کسی قسم کے میڈیکل سرٹیفکیٹ کی بات نہیں کی گئی ہے اسے سیدھا سیدھا کہا گیا ہے کہ بھئی آپ جو ہیں وہ نادرہ میں آئیں فارم فیل کریں اپنا وہاں پر جنڈر بتائیں شناختی کارڈ لیں اور اس کے بعد آپ کسی بھی گورنمنٹ یا غیر سرکاری ادارے میں جائیں اور اپنے شناختی کارڈ کی ایڈنٹی کی بنیاد پر آپ اپنی سیٹ حاصل کر سکتے ہیں یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کہیں کوئی خواتین کی سیٹ کسی ادارے کے اندر نکلی ہیں تو کوئی بھی مرد جو ہے وہ اپنے آپ کو خاتون کے طور پر آئی ڈی کارڈ بنوائے گا اور اس کے بعد جو ہے وہ بطور خاتون وہ سیٹ حاصل کر لے گا اور اسی طرح اگر مردوں کی کوئی شیٹیں نکلی ہیں تو خواتین اپنا جنڈر چینج کر کے وہاں جا کر یہ عمل کر لیں گی اس نکتے کو کسی نے بھی نہیں دیکھا اور اس سے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو لیزبین اور گیز کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ مرد مرد سے شادی کر سکتا ہے اور عورت عورت سے شادی کر سکتی ہے اب یہ رواج عام ہو جائے گا کوئی بھی مرد ایک اپنے آپ کو عورت کے طور پر متعرف کروائے گا اور دوسرا مرد کے طور پر رہے گا اور وہ شادی کر لیں گے بلکل اسی طرح اگر آپ دیکھتے ایک عورت جو ہے وہ اپنے آپ کو خامند کے طور پر شوکر والے گی اور ایک بیوی کے طور پر رہے گی یہ وہ کلچر ہے جس کلچر سے پاکستان اور اسلام کے کلچر کو نقصان پہنچے گا اور یہاں کا معاشرہ بے رہ روی کا شکار ہو جائے گا صاحب علم و دانش کو آواز اٹھانی چاہیے اور اس قانون کو شریعت کورٹ کے اندر چیلنج بھی کر دیا گیا ہے اور امید کی جا رہی ہے کہ اس کے اندر کوئی تصحیح کی جائے گی بہرحال پاکستان کا محول اسلام کا کلچر اور اسلامی تعلیمات کسی صورت اس کی اجازت نہیں دے سکتی ہیں اور خاص طور پر پاکستان کی سوسائٹی جو ہے وہ کسی صورت بھی اس طرح قانون کو ایکسپٹ نہیں کرے گی بہرحال اللہ تعالیٰ پاکستان کو اپنی حفظ و امان میں رکھئے بہت شکریہ آپ نے اس چینل کا بھی خیار رکھیے اسے لائک بھی کیجئے سبسکرائب بھی کیجئے اور دوستوں سے بھی شیئر کیجئے نئی نئی چیزیں آپ کے سامنے لاتا رہوں گا پاکستان پاہندہ بات